میں ان ملک اس ملک کے قوارین کی پاسداری کرتے ہیں پھر ہم آزادی کرتے ہیں اگر ہم سب ایک ہر بندہ یہ ایک چودری ہے گھر میں تو پھر وہ کوئی بھی گھر کا جو وہ بڑا ہو جاتا ہے تو بہو برباد ہو جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب باتیں ہم کرتے ہیں اور یہ آج جب باتیں جو کر رہے ہیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ کسی نہ کسی کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا جب ہم کسی چرچ میں پریچ کرتے ہیں یا سرمن دیتے ہیں تو پچاس لوگوں کے اندر جو ہے وہ سرمن سننے والا ایک ہی بندہ ہوگا شاید وہ اسی کے لیے وہ سرمن میں نے تیار کیا ہو اسی کے لیے وہ ساری باتیں ہوں ہو سکتا ہے یہ جو ہمارے ریسرچنگ ہوں گے جو بات اس کے اوپر جب تحقیق کریں گے ریسرچ کریں گے تو ان کو لیے فائدہ ہوگا تو جی خانہ صاحب اب سر ایک اور جو سوال ہے یہی ہے کہ دو قومی نظریہ کا اطلاق جو پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا تو میں نے بھی پتا رہا پاکستان بہت بڑا دو قومی نظریہ یہ سوال بڑا ہے تو دو قومی نظریہ کے اطلاق اگر آج پوری دنیا میں ہو تو کیا صورتحال ہوگی جناب آسم خانہ صاحب میں کومنٹ کر دوں دو باتوں پہ گیارہ اگست پاکستہ قائد عظم کی تقریر کے حوالے سے تو جس دن یہ تقریر ہوئی تھی اس کو سینسر کرنے کا حکم جو تھا وہ بھی اسی دن آ گیا تھا ایک پریس اڈوائزری بھیجی گئی تھی کہ اس تقریر کا جو پورا مطن ہے وہ نہیں منظریہ پہ آنا چاہیے ٹھیک ہے تو ڈان اخبار کے جو اس وقت کے ایڈیٹر تھے انہوں نے پھر تین بندے اس کام پہ لگائے انہوں نے کہا کہ یہ پتہ کرو تو پتہ چلا کہ یہ چودری محمد علی ہیں فائنانس آفیسر تھے وہ تو انہوں نے یہ حکم جو تھا وہ دیا تھا کہ قائد عظم کی تقریر کا جو ہے اچھا جب ڈان کے ایڈیٹر نے ان سے پوچھا چودری محمد علی صاحب سے کہ آپ نے کیوں یہ پریس اڈوائزری بھیجی ہے کہ قائد عظم کی گیارہ اگست کی تاریخ تقریر تقریر کو جو ہے وہ سینسر کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ قائد عظم کی یہ تقریر جو ہے یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے اب آپ اندازہ کریں کہ ایک فائنانس آفیسر بتا رہا ہے کہ جس بندے نے ساری جدوجہد کی ہے کہ محمد علی جناس صاحب کو نہیں پتہ نظریہ پاکستان کیا ہے اور یہ فائنانس آفیسر بتا رہا ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے ایک چیز یہ ہوگی دوسری جو قرارداد لہور کی قرارداد مقاصد کی جو بات ہوئی ہے نائنٹین فورٹی نائن کی اس وقت لیاقت علی خان وزیر تھے تو جو ہمارا وہ صابقہ مشرقی پاکستان تھا اس میں دو کانگریس کے میمبرز بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے ہم تو صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں آپ نے تو ہمیں یہ جو قرارداد مقاصد ہے پیش کر کے ٹوٹلی آجنبی کر دیا ہے جی تو پھر کانگریس کے ان دو راہنماوں نے لیاقت علی خان صاحب کو ڈیریکٹلی مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اس کی گھونج جو ہے اب صدیوں تک جو ہے نا وہ سنائی دیتی رہے گی اچھا ایک اور ایک اور میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں ایک ہوتا ہے بریک اپ پارٹی بریک اپ پارٹی جو ہے جب آپ جدا ہوتے وہ پاکستان کے حوالے سے بھی ایک ہوئی تو اس میں ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے جنرل یایہ صاحب اس وقت میجر ہوتے تھے تو ان کے ادھر سینئر تھے ایک آرمی آفیسر سکسینہ تو جب یہ بریک اپ پارٹی ہو رہی تھی تو جو ہمارے بعد میں صدر بنے یایہ صاحب انہوں نے کہا کہ بھی یہ کس خوشی میں پارٹی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اتنی بڑی فوج اتنی بڑی کام اور آپ تو ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے وہ دشمن بن کے رہیں گے ہم پہلے کٹھے تھے ہم ایک دوسرے پر آپ اس پہ چڑھائی کریں گے تو یہ بریک اپ پارٹی میں اب لوگ مانے یا نہ مانے لیکن ہسٹری میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں اچھا میں نظریہ پاکستان کی طرف آتا ہوں تھوڑا سا مسلم لیگ کا بیک گراؤنڈ اس میں کہ دیکھیں یہ کیسے سارا کچھ جو ہے انیس سو چھے میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ بنتی ہے ٹھیک ہے آپ جو سخت زبان استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ اس کو یہ غمال بنا کے تو علی گڑ لے گئے ٹھیک ہے تو علی گڑ چلی گئی یہ تحریک اب ہوا یہ ہے کہ انیس سو چھے سے لے کے انیس سو سولہ تک جو ہے مسلم لیگ کی کوئی میمبرشپ نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ بہت ہی محدود تک جو تھی یہ جماعت تھی موجود ٹھیک ہے اچھا اب ہوا یہ کہ انیس سو سولہ میں جب لکھناو پیکٹ آیا ہے اس وقت تھوڑی سی بات مسلم لیگ کی ہے اس کے بعد تحریک خلافت آتی ہے بغالب انیس سو بیس سے چوبیس تک کریکٹ می اف آئیم رانگ اب یہ مسلم لیگ ایک خاموش جماعت کے طور پر بہت محدود کے طور پر چلتی آ رہی ہے اچھا اب آگے صورتحال یہ بنتی ہے نائنٹین تھرٹی سیون میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو مسلم لیگ بہت بری طرح سے ہارتی ہے ٹھیک ہے آپ تازہ کریں کہ آغستان ترمی میں دس سال رہ گئے ہیں اور مسلم لیگ کا امپیکٹ کیا ہے کہ وہ کوئی سیٹی نہیں جیت سکتی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ دو تنظیمیں ہیں جمعیت علمہ ہند تو اور دوسری ہے جماعت اسلامی یہ دونوں ہی پاکستان بننے کے خلاف تھے جمعیت علمہ ہند کا جو ان کا ایک فلوسفیکل پوائنٹ آف ویو تھا کہ قومیں جو ہیں ہیں ان کی جو بنیاد ہے نا وہ علاقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی بیس جو ہے وہ آپ کا ریلیجن نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ یہ جو ہے یہ آپ اس کو علاقے کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو یہ تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے اچھا اب جو جماعت اسلامی کا پوائنٹ آف ویو تھا ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں ریلیجن کی بنیاد جو ہے وہ مذہب ہے تو ہم ادھر بہت سارے مسلمان ہیں ہندوستان میں تو یہ اس بیس پہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ نہ کیا جائے اچھا اب پاکستان تو گیا بار اب جماعت اسلامی جو ہے یہ پھر انڈیا سے پاکستان میں منتقل ہوئی ان کا شروع سے پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ مسلم لیگ میں جو یہ مغرب کے پڑے ہوئے نوجوان ہیں نا ان کو تو اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ فالو کرتے ہیں تو جب یہ ایک ملک حاصل ہو گیا تو انہوں نے تو اسلام کو کوئی بھی فالو نہیں کرنا تو جن دو تنظیموں نے مخالفت کی تھی ان میں سے ایک نے آکے پھر یہ آکے تو اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر وہ مذہبی جو ہے وہ بنانے کی جو ہے وہ کوششیں شروع کر دیں ٹھیک ہے ابھی سمپل سی بات یہ ہے مشیر صاحب کے اگر دیکھیں امریکن قوم جیپنیز قوم یہ چلتا ہے جو ہندوستان میں رہنے والا مسلمان ہے وہ ہندوستانی مسلمان ہے پاکستان میں رہنے والا پاکستانی مسلمان ہے ٹھیک ہے آپ کرسچنز کو دیکھ لیں جو امریکہ میں کرسچن رہتا ہے وہ امریکن کرسچن ہے ٹھیک ہے وہ امریکن ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھی میں یا چلے میں اس کو اور نیرو کرتا ہوں کہ مسال کے طور پر ایک کیتھولک کرسچن ہے پاکستان میں وہ کہے کیونکہ جی وہ ویٹیکن سٹی جو ہے وہ بھی کیتھولک کرسچن ہے تو آپ یہ ایک ہی بات ہے نہیں آپ بغیر ویزے کے جرح گس کے دو دیکھیں ویٹیکن سٹی میں ٹھیک ہے تو اگر مذہبی بیس ہوتا ہے جس طرح دو قومی نظری ہے تو پھر دیکھیں جتنے بھی عرب ممالکین کو سیپریٹ ہونے کی ضرورت کیا ہے پھر تو سعودی عربی آب یو اے ای اور یہ سارے ایک ملک ہونے چاہیے ان کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہونے چاہیے کیونکہ سارا ایک ریلیجن ہے اسی طرح جو کرسچن کنٹریز ہیں ان کو بھی سب کو ایک ہونا چاہیے تو بیسیکلی یہ میرا جو پرسنل ہے میں نہیں فیور کرتا کہ یہ جو ہے ریلیجن ہے وہ اس کی بیس ہوتا ہے اور اسی بیس کو جو ہے وہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ بنا کے آج آپ اگر دنیا میں ہر ممالک جو ہے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں تمام مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور پھر لوگ اپنا مذہب تبدیل بھی کرتے رہتے ہیں نظریہ پاکستان کو بیس بنا کے تو پھر آپ کو کرسچنوں کو بھی ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا پاکستان میں سکھوں کو بھی کرنا پڑے گا اسی بیس پہ امریکہ میں آپ کو پھر وہ یہ امریکہ کو حسن نصار نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ یہ ایک نو کی کشتی ہے یہاں پہ ہر قسم پہ بندے آباد ہیں امریکہ کوئی دو تین سو ٹکڑا ہو جائے گا یہاں پہ یہاں پہ مجھے ریسنڈی پتا چلا وہ اسیریا سے کچھ لوگ آئے تو میں ان کی بولی بڑی فرق تھی تو میں نے کہا بھی آئی کینٹ انڈسٹینڈ تو کوئی ٹرانسلیٹ کر دے تو پھر وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہو جب اور بات ہے تو مجھے پتا چلا کہ وہ مور کی پوجا کرتے ہیں تو لوگوں اتنے زیادہ نظریات ہیں اترے سب سے بہتر جانتے ہوں کہ پتا نہیں دنیا میں کتنے مذہب ہیں ان اگر آپ نظریہ پاکستان کے لگمہ گیسے ہیں آپ دیکھ لیں پھر کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں تمام ممالک کے پھر فورٹی فائی تاؤزن ملک ہو جائیں گے دنیا کی ہاں تو دوسری بات یہ ہے کہ نظریہ چلو نظریہ پاکستان کو اس حوالے سے مان بھی لیا جائے ٹھیک ہے لیکن نظریہ پاکستان ایک خواب تھا ٹھیک ہے جب خواب پورا ہو جاتا ہے نا تو پھر خوابوں میں نہیں رہا جاتا پھر حقیقت کو دیکھا جاتا ہے سامنے سے بلکہ سی بار ٹھیک ہے لوگ اب بھی خواب میں جینا چاہتے ہیں کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے اس کو کرو ہندو آپ تو ہندو بیچارے وہ رہے بھی یہاں بہت ہی چھوٹی مائنورٹیز لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو پاکستان کے بارے میں جو نکتہ نظر دنیا میں بان رہا ہے نا اس طرح کہ وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے وہ لوگ جب تک آپ کو ذاتی طور پر جاتے نہیں ہیں نا امریکہ میں تو جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہاں بھی میں پاکستان سے ہوں تو جب تک وہ پرسنلی جانتے نہیں ہیں نا تو وہ بہت احتیاط سے جو ہے وہ بات چیز کرتے ہیں لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں ایس امریکن سیٹیزن لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ جو ہے ٹھیک ہے رسپیکٹ آزم صاحب میرے ایک کومنٹ یہ ہے کہ میں جب ہم بات کام کرتے ہیں پبلک میں اس سوسائیٹی میں تو ڈیفنیٹلی وہ پہلے مجھے انڈین کہتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر پاکستان میں بتاتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان itself it's a nice country وہ موسم کے لحاظ سے ہر طریقے سے بڑا بہتین ہے تو یعنی ہم یہ نہیں ہیں بلکہ یہ کہ جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو بندہ ہے یا پاکستان کا ہم سب پہلے پاکستانی نہیں ہوتے ہم پہلے اپنے مذہب کو بتاتے ہیں اور یہ ایک بڑا مسئلہ ایک خلا ہے ایک چیز جو ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے ہم نہیں سمجھتے تو ایاز صاحب چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اس پروڑم کے تھوڑا سا نیلسز پیش کریں اور آپ بتائیں کہ آپ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور آخری ہمارے پاس دو دو منٹ ہے تاکہ ہم اس پروڑم کو وائنڈ اپ کریں جی یا صاحب میں احساس سے پہلے آپ سے جاتا ہوں دوسرا یہ تیسرا ہمارا راؤنڈ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بتائیں کہ جی کیا سمجھتے ہیں ہمارے اس پروڑم کے حوالے سے آپ تجزیہ پیش کریں اور اس کے علاوہ آپ اس پروڑم کے حوالے سے کلم کار انٹرنیشن کے پلٹفرم سے جو پیش کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا قوم کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے سننے والوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں ان سارے ناظرین کو ان سارے سامائین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی سب سے پہلے تو تینکیو سو مچ کہ آپ نے موجھے موطہ دیا اور بہت خوشی ہوئی کہ جو اس میں جتنے بھی ہمارے پینلیس تھے انہوں نے اپنی سوچ اپنے ایکسپیرینس کو بڑے ہندہ طریقے سے ایکسپلین کیا اور ایک جو محول تھا وہ بڑا زبردس رہا اور ڈائیورسٹی تھی ایج کی کنٹریز کی ہم میرے خواہ میں پانچوں لوگ ہی جو ہے وہ انکلوڈنگ یوں سارے جو ہے وہ ڈیفرنڈ ٹائم زون میں اور ڈیفرنڈ کنٹری کے حوالے سے اور ایج فیکٹر بھی ایک جو ہے یہ چیزیں ہیں پروفیشن ڈیفرنڈ ہے پاکستان میں اس کو بلیسنگ نہیں بنایا گیا جو کہ اس کی ایک بڑی بلیسنگ ہونی چاہیے تھی اس کے لیے آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے جو تمام مقررین ہیں ان کا انتخاب کیا اور پھر ان کو اس موضوع پر لے کر آئے اور بڑا اہم ٹاپک تھا جس پر بڑی اندہ گفتگو رہی اور مختلف انگل سے جو عام طور پر ہم بات نہیں کرتے اور ہمارے میڈیا میں گھروں میں عام سیمینارز میں اس طرح کی اتنے اچھے محول میں گفتگو ہو تو اس کے لیے تو آپ کو مبارک بات ہے کلمکار کو مبارک بات ہے کہ انہوں نے اتنے اچھے موضوعات موضوع کا انتخاب کیا پھر اس کو بڑے اچھے طریقے سے کنڈیکٹ کیا جو اینڈ پیغام میرا جو ہوگا جو میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اور سمجھتا ہوں کہ میسیج یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے آپ نے ذکر کیا اور ہماری جو جیسے ہی گفتگو پاکستان کے اس ویژن کو سوچ کو اور دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اگلے پچیس سالوں میں جب ہم سو سال سالی بیٹ کریں گے تو آئی تنک یہ جو ہمارا پروگرام ہے it will be one of the milestone کہ ہم اس کا انیلیسیز کریں گے جب سو سال کی تاریخ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس وقت پہ کن لوگوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں تو میرے خیال میں جب پچیس سال کے بعد اس کا انیلیسیز کیا جائے گا تو ہم یہ یہ سوچیں گے کہ ہاں جو ہم نے آج بات کی قائد یعظم کی تقریر کی بات کی حقیقی ازادی کی بات کی values کی بات کی اور سوچ کی بات کی جو وہ چاہتے تھے کہ ہم نے اس پر عمل شروع کیا ہے میں جو سمجھتا ہوں جو میرا مین پوائنٹ ہے کہ اگر آج پاکستان ترقی کی راہ پر پاکستان سیاسی استقام معاشی استقام اور ہر لحاظ سے دنیا میں ایک بہتر اور کیا کہتے ہیں عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے قائد یعظم کی سوچ کو اس ویژن کو اور اس لیڈیشپ کو فیکٹیکل طور پر ایمپلیمنٹ کرنا ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہمارے مسائل ہیں ان کا امبار لگا ہوا ہے اور اس سے نکلنے کے ایک ہی طرح ذریعہ ہے کہ ہم اپنی بیسیز بیک ٹو بیسیز قائد یعظم کی ویژن سوچ اور لیڈیشپ کو اپناتے ہوئے آگے بڑے اور اس پر عمل کرتے ہوئے حکومتی سطح پر عوامی سطح پر اور عام اس چیز میں آگے کرتے ہوئے پاکسان اگر ڈیویلپ کرنا چاہتا ہے تو دیسیز دو ویڈ فوروڈ اوڈر وائز جو آپشن ہے وہ بہت نیرو ہے اور بہت کم امکان ہے ان کے کہ وہ آگے بڑھ سکیں یہاں صاحب بہت شکریہ جی احمد صاحب آپ ایک دو بینے میں پلیز اس کو سمپ کر دیں اور اپنا تجزیہ پیش کریں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے صاحب بات جو ہے نا وہ اب ٹائم نہیں ہے تو اس کے علاوہ ہم اور بات جی میں یہ گفتگو کر رہا تھا کسی کے ساتھ اس گفتگو میں ساری یہ باتیں ہوئیں کہ زیادتی ہوتی ہے مسیحوں کے ساتھ اقلیت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے لیکن what next nobody will give you what آپ آگے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا پچھتر سال میں زیادتی ہوں گئی ہمارے ساتھ let's face this ہو گیا اب آگے کیا کرنا ہے انہوں نے میں نے ان کو پانچ proposals دی کہ جس کے لیے immediate action کرنے کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان نے minorities کی values کو قبول کرنے کے لیے minorities کے لیے پانچ چیزوں کی اس وقت اشد ضرورت ہے سب سے پہلے قانون سازی کی ضرورت ہے جس میں جبری اغوا اور مذہب کی تبدیلی کی بہت اشد ضرورت ہے پھر ناموس رسالت کا جی جی جو قانون ہے اس کو ذاتی اختلفات کی بنا پر یہ استعمال نہ ہو اس کے اس کی روک تھام کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی ہوگی اور پھر ماضی میں جتنے بھی مقدمات بنے ہیں اس کے لیے حکومت کو ایک high level commission بنانا ہوگا کہ evaluate کرے کہ یہ کیا واقع ہی ناموس سے رسالت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ ذاتی بنا پر مقدمہ ذاتی رنجش کی بنا پر مقدمہ درج کیے گیا ہے اور چوتھا پوائنٹ سب سے بڑی ضرورت ہے سب سے جو بڑی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے پاکستان میں اسی طریقے سے مسیحی مشاورتی کاؤنسل تشکیل دی جائے اس لیے کہ جو جو critical issues ہیں مسیحیوں کے قانون کے حساب سے پاکستان میں قانون سازی میں جہاں جہاں کانفلکٹ ہے وہ وہ تو کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کاؤنسل یہ دیکھتی ہے کہ جہاں پہ اسلام کے ساتھ کاؤنسل کانفلکٹ ہے اس کو دیکھتی ہے لیکن مسیحوں کے ساتھ قانونی لحاظ سے کہاں زیادتی ہو رہی ہے مسیحوں کو کہاں قانونی لحاظ سے ضرورت ہے اس کے لیے مسیحی مشافتی کاؤنسل تشکیل دی جائے جس کی اشد ضرورت ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سینسیز میں تو پاکستان مسیحوں کا آپ کا پتہ ہے کہ مسیحوں کے تعداد ہندووں سے بھی کم ہے سینسیز میں جی مجھے پتہ ہے بلکہ ہندو زیادہ ہو گئے کرشن کم ہو گئے ہیں کم ہو گئے ہیں حالانکہ ہندو صرف سندھ کا ایک علاقے میں رہتے ہیں لیکن مسیح سارے اس میں پھیلے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں جب ہاں تو ہمیں یہ اقدام جو ہیں یہ فوری طور پہ اٹھانے ہو گئے اور یہ جو ہمارے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں مذہبی لیڈرز ہیں یہ ہم آواز ہو کے یہ چیزیں حکومت کو بتائیں اگر کوئی پی ٹی آئی میں ہے تو پی ٹی آئی والے اپنے لیڈرز کو بتائیں اگر نون لگ میں ہے تو وہ نون لگ والے اپنے لیڈرز کو بتائیں اگر پیپس پارٹی میں ہے تو یہ بتائیں کہ نیکس ٹائم جب آپ لوگ حکومت میں آگے تو یہ پانچ اقدام آپ کو مسیحوں کی دیکھ بھال کے لیے مسیحوں کے حقوق کے لیے فوری طور پر اٹھانے ہوں گے اور اس کے بعد میں صرف ایک فیو سیکنڈز لوں گا سٹیٹسٹکس کے حوالے تھے آسان خنہ صاحب نے دو قومی نظریہ کی بہت امدہ سے جو وہ تجزیہ کیا دو قومی نظریہ جو ہے وہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جب آپ سے بنگلہ دیش علیہ دا ہوا تھا اس وقت بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی تعداد وان ہنڈرین سکسٹی ون ملین ہے اس وقت انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد وان سیونٹی ٹو ملین ہے یہ دونوں ملا کے تیتیس کروڑ بنتے ہیں مسلمان برے سگیر میں تیتیس کروڑ مسلمان ایک طرف ہیں اور بائیس کروڑ مسلمان ایک طرف ہیں کہاں گیا آپ کا دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ تو بنتا ہی نہیں ہے دو قومی نظریہ اس وقت بنتا جب ہندوستان کا رہنے والا ہر مسلمان پاکستانی ہوتا جب ہندوستان کا ہر رہنے والا مسلمان ہوتا اور پاکستان کا ہر رہنے والا ہندو جو ہے وہ ہندوستانی ہوتا تو پھر تو اکمین نظریہ بننا تھا اس کی جو تقسیم کی گئی ہے اگر آپ ریڈ کلیف لائن کو غور سے دیکھیں وہ تو علاقہ ہی تقسیم کی گئی ہے وہ مذہب تقسیم تو کی ہی نہیں کی جی جی خنہ صاحب اور پہلے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈاکٹر شاہد صاحب جی سر آپ ایک منٹ کے لیے پریز آپ کچھ اپنا تجزیہ پیش کر دیں اور آپ اس حوالے سے کیا پرگام دینا چاہتی ہیں اس پرگام کے حوالے سے مجھ سے کہا جی آپ جو ہے اس پرگام کے حوالے سے اور آخر میں ایک منٹ کے لیے آپ کے پاس ہے تو آپ کیا بتانا چاہیں گے اس پرگام کے حوالے سے جی اچھا میں سر میں یہ بات ہے کہ آپ نے بہت اچھا حضور جو ہے اس کو لیا اور اس کے اوپر جتنی بھی کفتو شنید ہوئی ہے سب نے ہارا جو ہے دی ہے پیش کی ہے اپنی اطمت تو ای ٹھنک میرا صرف ایک بات ہے کہ اگر حقوق دے دیے جائیں بانٹ دیے جائیں پھر ازادی بندے کو اس کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے تو جب قوموں کے اندر رائٹس ہی نے دیے جاتے ہیں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ ایک دوسرے کو پوستے بھی ہیں اور پھر کہتے فائرنگ بھی ہوتی ہے مار دیا جاتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ رائٹس جب تک نیشن کو ڈیویلپنی جو ہے آپ دیں گے تو اس وقت تک میرا خیال ہے کہ یہ اسی طریقے سے انسان اندر ہی اندر گلتا رہے گا اور وہ ایک دوسرے سے شکوا گورنمنٹ سے بھی کرتے رہیں گے ہم اور ایک بیچینی کی لہر جو ہے وہ زندگی کے اندر آتی رہے گی تو میں تو اس بات کو اس طریقے سے سمرائز کر رہا ہوں کہ الرائٹس جو ہے وہ جس کے بھی ہیں اس کو دینے چاہیے گورنمنٹ اکستان سٹیپ نمبر دو ہوتا ہے ازادی کو قائم رکھنا اور سٹیپ نمبر ہوتا ہے دوسروں کی ازادی کے احترام کرنا یہ ازادی کا جو ایک جو ہے نا وہ ایک پیکج ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ادھر امریکہ سے میں صرف ایک ایزامپل دوں گا کہ یہاں پہ حالانکہ 77% کرسچنز رہتے ہیں لیکن انہی میں سے بہت سارے اب یہ کہتے ہیں یار یہ جو ہے سکولوں میں تو سکولوں کو بتا کے سارے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو برابر کے امریکن سیٹیزنز جو ہیں وہ سمجھ سکے تو جو قومیں ترقی کرتی ہیں نا وہ دوسروں کا احساس جو ہے وہ بہت زیادہ کرتی ہیں اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس احساس موضوع کو اور راہم موضوع کو جو ہے وہ کلمکار انٹرنیشنل کا جو ہے وہ موضوع کی دنیا کے مختلف کتوں سے آپ نے جو ہے نا وہ اب بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تو ہم نے کر لی ہیں لیکن اس سے سوچ کے نئے در کھلنے چاہیے لوگوں کو ان چیزوں پر مخالف نہیں ہونا چاہیے اچھا بھی یہ کہہ دیا تو اب یہ چیز خطرے میں پڑ گئی ہے یا مذہب خطرے میں پڑ گیا یا انسانیت نہیں یہ گفتگو ہے راستہ ڈھوننے کے لیے اگر ہمیں پاکستان سے محبت نہ ہو تو ہم اس طرح کی باتیں کریں نہ ہم یہاں پہ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں تو اصل میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ نئے راستے نئی سوچ جو ہے اس کو جو ہے دیکھا جائے پرکھا جائے تو بہت بہت شکریہ آخر میں آپ سب کا اور ایفرس جان صاحب ڈاکٹر شاہد ایم شاہد اور یاز مورس آسم خانہ صاحب کا ممنون ہوں کہ آپ تشیف لائے اور اپنے وقت نکالا اور آج آپ نے کلم کا انٹرنیشنل کو رونک بکشی اور اتنی خوبصورت باتیں اتنی خوبصورت انفرمیشن دی اور بڑی گہری انفرمیشن دی اور بڑی قابل عمل باتیں کی جو میرے خیال میرے جیسے طالب علموں کے لیے یا بہت سے ریسرچ کے لیے جو محقق ہوں گے جو آئندہ آئیں گے جو ایک اس بات پر تحقیق کرے گے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی پروڈم ہوا تھا اور ایسے لوگوں بھی لوگوں نے کبھی خیال رکھتے ہیں اور یہ واقعے ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا تینکیو سو مچ اگلے موضوع لے کر ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں تینکیو سو مچ